بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ سَنَنِهِ سَنَنِهِ كَمَا كُلْنَا فِي صَدَكَةِ الْفِطْرِ إِنَّهُ يَجِبُ وَدَاؤُهَا عَنِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ بِالنسِ المطلقِ بِإِسْمِ الْعَبْدِ وَعْنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ بِالنسِ البُقَيَّدِ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا مُزَاحْمَتَ فِي الْأَسْبَابِ فَوَجَبَ الْجَمُعُ بس بسم اللہ الرحمن بات ہی ہو رہی تھی کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا یا مطلق مقید پر محمول نہیں مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے امام شافعی علی رحمہ کے نزید و ان کا نا فی حادثتیں اور مطلق مقید پر محمود نہیں ہوتا ہمارے نزید و ان کا نا فی حادثتیں واحد ہمارے مذہب میں تفسیر یہ تھی کہ دیکھیں گے اطلاق اور تقریب حکم پہ داخل ہیں یا سبب پہ داخل ہیں اگر اطلاق اور تقریب حکم پہ داخل ہوں اور ایک حادثہ ہو اطلاق اور تقریب حکم پہ داخل ہوں دو مختلف حکموں پہ داخل ہوں اور ایک حادثہ ہو دو مختلف حکموں پہ داخل ہوں اور ایک حادثہ ہو تو مطلق مقید پر محمود نہیں کیا جائے اگر حکم ہو اور اگر سبب ہو سمجھے ہو اگر سبب ہو تو اب بھی مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا دیکھیں ٹیشو ہے نہیں ہوگا دوبارہ سمجھیں توجہ سے اطلاق اور تقرید مترک مقید پر محمول ہوگا یا نہیں ہوگا امام شافی علیہ رمہ کے نزدیک مترک مقید پر محمول ہوتا ہے اگرچہ دو مختلف حادثوں میں ہوں اور ہم ہمارے مذہب میں تفصیلیں دیکھائے جائے گا کہ وہ حکم پر داخل ہیں یا سبب پر داخل ہیں اگر حکم پر داخل ہوں تو حادثہ ایک ہو جب بھی مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا اور اگر سبب پر داخل ہوں تو اب بھی مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا سبب کی مثال سمجھ لو میں نے آپ کو بتایا تھا اس معاملے میں جو خلاسہ ہے تفصیل کا جو خلاسہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں آپ گوھر کیجئے گا سبب پر داخل ہو مثلا صدق فطر کو لے صدق فطر کے بارے میں ایک نص میں ہے کہ ادو نصف ساعن من شعیرن او ساعن من تمرن الحدیث اس میں انقل حرن و عبدن انقل حرن و عبدن عبدن مسلمن نہیں ہے اس میں اسلام کی قید نہیں ہے ذہن میں رکھیں وہ غلام کیا ہے وہ کفارہ کی ادائیگی کا سبب ہے صدق فطر کی ادائیگی کا سبب ہے سمجھ رہے ہو نہیں وہ کیا ہے حکم انہیں صدق فطر کی ادائیگی ہے یہ ہے سبب تو یہاں پر جو اطلاق ہے اس کا تعلق سبب سے ہے حلی و عبدن سمجھ رہے ہو نہیں یہاں اطلاق کا تعلق اس سے ہے سبب سے حکم سے نہیں عدو ان کل حرن و عبدن حرن و عبدن اب مسلمن نہیں کا مطلق کا اطلاق داخل ہے اطلاق کا تعلق ہے سبب سے دوسری حدیث میں ہے ان کل قرر و عبد من المسلمین من المسلمین وہاں پر کیا ہے اسلام کی قید موجود ہے ایک نص مطلق ہے ایک نص مقید ہے اطلاق اور تقیید کا داخلہ سبب پر ہے تو یہاں پر مطلق مقید پر محمول ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارے نظریک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا سمجھیں پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایک آجسہ میں ہوں اور حکم پر داخل ہو اطلاق اور تقیید ایک آجسہ میں ہو اور اطلاق اور تقیید کے تعلق حکم کے ساتھ ہو تو جب بھی مطلق مقید پر محمول نہیں اب بات دیکھیں کہ اگر سبب پر داخل ہو جب بھی مطلق مقید پر معمول نہیں سمجھیں یہاں پر اطلاق اور تقید کا تعلق ہے سبب کے ساتھ دوسرا سمجھیں ایک نصب میں اسلام کی قید ہے دوسری نصب میں اسلام کی قید نہیں ہے کیا مطلق مقید پر معمول ہوگا نہیں ہم کہتے ہیں دونوں پر عمل جب ممکن ہے تمہارا غلام مسلمان ہے تم اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہو تمہارا غلام مسلمان نہیں ہے لیکن تو تو مسلمان ہے صدقہ فطر اس غلام پر لازم نہیں ہے بلکہ تجھ پر لازم ہے اور اس سر کی جانب سے لازم ہے جس کی تو مشقت پرداشت کر رہا ہے اب تیری جو ہے وہ مطلب تیرے ایال میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی مشقت تو برداشت کر رہا ہے جب تو اس کی مشقت برداشت کر رہا ہے لہذا اس کی طرف سے تجھ پر صدقہ فطر لازم ہے چاہے وہ مسلمان ہے جو غیر مسلم ہے بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں بسم اللہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک نص ہے مطلب اس میں ایمان کی قید نہیں ہے دوسری نص مقید اس میں ایمان کی قید ہے اور یہ اطلاق اور تکشیر داخل سبب ہے اس پہ سبب ہے جمع ممکن ہے اچھا سبب ہے نا تو اب مطلب کو مقید پر محمول ہیں اب تمہارا کوئی بھی غلام ہے تم اس کی طرف سے ادا بات ہے یہ ذنب ہے تو ہمارے نزدیک کے مترک مقید پر سبب پہ داخل ہو تو جب بھی مترک مقید پر محمول نہیں مزید بات آگیا آ رہی تیری بات سمجھیں اور یوں ہی جب داخل اطلاق اور تکشیر داخل ہے سبب میں جاری ہوگا ان میں زیارے گی اپنے رستے پر جیسے کہ ہم نے کہا صدقہ فطر میں یہ واجب ہے اس کے ادائیگی عبد کافر سے عبد کافر کی جانب سے ساتھ اس نس کے جو مطلق ہے اس میں عبد میں اب اس میں کہا ادو انکل لے خردن وابدن میں نے مسلمین نہیں کہا عبد کافر عبد ہے نہیں بولو عبد ہے اب عبد پر اس کی طرح سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا اور مسلمان و بولو عبد کی جانب سے بس بب اس نس کے جو مقید ہے اسلام کے ساتھ عبدو انکل لے خردن وابد من النسرمی اب مسلمان کی طرح سے ادا کی ضروری ہے بات سمجھیں نہیں سکی تو جو ہے آپ سے کوئی پوچھیں بھئی آپ مطلق و مقید پر محمول کیوں نہیں کر رہے جب اس مقید پر داخل ہو سوال ہے نہیں تو اس کا جواب دیرے لینا بات یہ کہ مطلق و مقید پر محمول کریں بات پر دھیان دے لیں مطلق و مقید پر محمول کریں کوئی وہاں پر ہمارے دائی ہو کوئی باعث ہو بھئی مطلق و مقید پر کیوں محمول کر رہے ہو کوئی بجا ہے مثلا بھئی دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا مطلق کو مطلق رکھے مقید کو مقید رکھے اب ہم نے کہا بھئی مطلق سبی مراج مقید کبھی ایسے ہو جاتا ہے کبھی تفسیر بتاؤں گا سمجھنے بات نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو اس قسم کی صورتحال ہو کہ الگ الگ وہ اس پہ ہر ایک پہ عمل ممکن نہ ہو پھر تو سمجھ میں آتی جب اطلاق اور تقید کا داخلہ ہو اسباب پر اطلاق اور تقید کا تعلق اسباب سے تو اسباب میں جھگڑا ہی نہیں ہے بات سمجھ رہے ہو اسباب میں جھگڑا ہی نہیں ہے ایک شئے کا سبب کبھی مطلق ہو سکتے کبھی مقید ہو سکتے وجہ ہے ایک شئے کا سبب ہے کبھی مطلق ہو سکتے کبھی مقید ہو سکتے سمجھ رہے بات کو مثال سمجھو آگے طرف کی مزید وضاعت کر رہے ہیں کبھی مطلق ہو سکتے ہیں کبھی مقید ہو سکتے ہیں جیسے اس نے کیا کہا اپنی بیوی کو کہ بھئی تجھے میری دل کی ناراضگی سے نکلی ہوئی طلاق طلاق اور دل کی ناراضگی کے ساتھ ہوگی ناراضگی تو ہوگی تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی ہو جائے گی اور ایک بار طلاق دیتے ہو اس نے یہ نہیں کہا دل کی ناراضگی اس نے کہا تجھے طلاق سمجھ رہو تو بغیر ناراضگی کے ذکر کی طلاق دی تو طلاق ہوئی نہیں ہوئی بولو یہ ایک بار سبب مقید ہے ایک بار سبب مطلق ہے طلاق ہوئی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ سبب مطلق بھی ہو سکتا ہے سبب مقید بھی ہو سکتا ہے سبب مطلق بھی ہو سکتا ہے سبب مقید بھی ہو سکتا ہے اور چیز سمجھیں آپ نے چولا جلایا اس کے اوپر دیکھتی رکھی اس میں کوئی بھی چیز پک رہی ہے ٹھیک ہے اور سورج کی روشنی کی دھوپ نہیں لگ رہی ہے سمجھیں بات کو اب بھی وہ چیز پک گئی یہ رات کو آپ نے پکائی دن میں آپ نے دھوپ میں رکھ کے اس کو آپ کو جلایا اور وہ پک رہی ہے دھوپ بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ وہ آگ ہے جس کو سورج کی گرمی بھی ساتھ گرمی دے رہی ہے یہ مقید ہے رات کو جو آپ نے آگ جلائی تھی وہ مطلق تھی ہنڈیاں دونوں پر پک گئی ہے بات سمجھ لو نہیں مقصد ہے کہنے کا کہ اسباب میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اسباب میں کوئی جھگڑا نہیں ہے سبب کبھی مطلق بن سکتا ہے کبھی مقید بن سکتا ہے ایک جگہ فرمایا مسلمان غلام کی جانب سے دوسرے جگہ فرمایا مطلق غلام کی جانب سے مطلق غلام بھی صدق فطر کے وجود کا سبب ہو اور عبد مسلم بھی صدق فطر کے وجود کا سبب ہو اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے جب تناسو نہیں ہے مضاہمت نہیں ہے ہم بلا حاجت مطلق کو مقید پہ کیوں محمول کریں بات سمجھو مطلق کو مقید پہ محمول کرنا مجاز ہے میری بات سمجھو مطلق بول کے مقید کا ارادہ مطلق بول کے مقید پہ محمول کرنے کے مطلق نہیں ہے مطلق بول کے مقید کا ارادہ مطلخ مطلخ مقیِّد کہ مجاز ہے نہیں ہے جب مجاز ہے، جب مجاز ہے جب محک مراد مراج رہا ہو سکتی ہے وہ امریدائی ہی نہیں کہ ہم مجاز جانب جائیں جب مجاز بداخت است کہ ہم مجاز کو جائیں اس کی جانب مسئلہ سمجھنے جیس کا ماں کی ہوئی بنائی مضاوت نہیں ہے اس بات میں جمع واجب ہے جمع واجب رہے آئے کہ مطلخ اس کو مطلخ کا عمل کرنے گا اس کو مقید رہت کر کرنے ہیں نظیرو ما سباقا والتعلیق کیا ہو گئی تھی ترمیز یدہ لگئی آج تیر ٹیمپریجن بڑھ گئی ہے اسے موالی کا بڑھتا ہے یہ قبل ہی کیسے پڑھ رہا ہے اللہ کے مندے قبل ہی کیسے پڑھ رہا ہے قبل ہی پڑھ لیلوجود قبل ہی اے قبل ہی اب قبل ہی کیسے پڑھ رہا ہے والعدم الاسلی کان محتمرا لیلوجود ولم یتبدہ لیلعدم کیا نہیں نہیں رک گیا تھا ابھی چل رہی نہیں چل رہی ولم یتبدہ لیلعدم فسار مکتملا لیلوجود بطریقہ بس بعد پہ توجہ دو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے مسئلہ کہ جب اطلاق اور تقریر ہو سبب پہ داخل ہو سمجھو ہے جی اس کو سمجھنے کے لئے مسئلہ سمجھو مات کو انہوں نے گزرا نا مفووم شرط جی گزرا تو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو تعلیق بھی شرط ہے وہ حکم کے عدم کی موجیب نہیں ہے امام شعفی نے کہا تھا نا عدم کی موجیب ہے تو جو ہے نہیں امام شعفی اللہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تعلیق بھی شرط مطلب یہ ہے کہ عدم شرط عدم حکم کی موجیب ہے کیا عدم شرط عدم حکم کی موجیب ہے ہم نے کہا تھا ایسی بات نہیں ہے عدم شرط عدم حکم کی موجیب نہیں ہے شرط نہیں ہوگی تو شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے حکم نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عدم شرط عدم حکم کی موجب نہیں بات ہے ہی ذر میں تو بات پر توجہ دینا یہ کہہ رہے ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا اطلاق اور تقرید کا سبب پہ داخلہ اس پہ اطلاق اور تقرید کا سبب پہ داخلہ دیان دینا یہ ہے تاریخ بھی شرط کی معنی ایک حکم ہے آپ اس کو شرط سے مولک کر دیں بات پر توجہ دینا شرط سے مولک کر دیں اس کا کیا مطلب ہے بغیر تعلیق بھی شرط کی وہ نہیں پایا جا سکتا پایا جا سکتا بیوی کی طلاق ہی کر دیں اس لئے اندخلتی دار فانتی تعلیق اگر تو گھر میں داخل ہوئی لے تو تجھے طلاق ان خرجتی منت دار فانتی تعلیق تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق بات پر توجہ دینا اب تعلیق بھی شرط مطلب دخول ادار پایا گیا یا خرج منت دار پایا گیا تو طلاق ہو جائے گی اتنی بات سمجھے ذہن میں رکھے اگر دخول دار خرج منت دار سے پہلے پہلے وہ بیسی ہو سی کہتے ہیں اندھی تعلیق طلاق ہوگی نہیں ہوگی وہ سبب تا مقید یہ سبب مطلب ہوگی طلاق بات ہے یہ ذہن میں ہاں ایک مسئلہ سمجھو حکم حکم جب پایا جا جا چکے حکم جب وجود میں آ جائے اب اس کا جو سبب ہے یا مطلب ہے یا مقید ہے لیکن قبل از وجود حکم دونوں اعتماد وہاں موجود ہیں کیا اس کا سبب مطلب بن سکتا ہے اس کا سبب مقید بن سکتا ہے جو طلاق ہوئی ہے یا تو تنجیزی ہوئی ہے یا تعلیقی ہوئی ہے جو ہو چکی ہے وہ کوئی ایک ہے لیکن جو ہو چکی نہیں ہوگی اس میں دونوں اعتماد ہے وہ تعلیقی بھی ہو سکتی ہے وہ تنجیزی بھی ہو سکتی ہے وہ مطلب بھی ہو سکتی ہے وہ مقید بھی ہو سکتی ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں اتنی بات سمجھے کہنے کا مقصد یہ جو کہا ہے لا مزاہمات فی الاسباب اس کی یہ آگے وضاحت بھی ہو رہی ہے اسباب میں کوئی یگڑا نہیں یعنی قبل از وجودی حکم حکم نہیں پایا گیا حکم کے پائے جانے سے پہلے اس کا سبب مطلب بھی بن سکتا ہے مقید بھی بن سکتا ہے مضوع تمہاری ہنڈی پکی نہیں ہے تو اس کا سبب کی ہے وہ لکڑیوں کی گیس بھی بن سکتی ہے جو سوئی گیس ہے یہ بھی بن سکتی ہے اب پکنے کے بعد اس کا سبب جو ہے وہ کوئی ایک ہی ہوگا بات سمجھے نہیں تو پکنے کے بعد بن جانے کے بعد وجود میں آنے کے بعد اب اس کا سبب کوئی ایک چیز ہے لیکن وجود میں آنے سے پہلے کہیے کہ تمہارات ہیں بات ہے یہ ذن میں نہیں یہاں گرمی نہیں ہے یہاں گرمی نہیں ہے تو گرمی ہونے کے کہی اسباب ہو سکتے ہیں دوپ ہو سکتی ہے سمجھے بات کو ادھر سے جنہب والا آگ ادھر ساتھ تندور لگا ہوا آگ جلے وہ ہو سکتا ہے سبب بات ہے یہ ذن میں ادھر اندر ہیٹر چلا لو وہ سبب ہو سکتا ہے گرمی ہونے سے پہلے کہ یہ سبب ہو سکتے ہیں لیکن جو گرمی پائی جا رہی اس کا سبب کو یہ کہہ شیعہ کا وجود حکم کا وجود میں آنا اور بات ہے وجود میں آنے سے پہلے اور بات ہے ہم جو کہہ رہے لا مضاحمت فیل اسباب یعنی شیعہ کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا سبب بھتنگ بھی ہو سکتے ہیں مقعید بھی ہو سکتا ہے بعد ہی ذن میں جیسے ہم نے تلاق کی بات کی ہے تعلق بی شرط کی بات کی ہے تعلق بی شرط کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے اس وقت پہلے بھی کہا تھا تعلق بی شرط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر شرط ادھر حکم کا موجب ہوگا نہیں ادھر شرط ادھر حکم کا موجب نہیں ہوگا ادھر شرط پہ حکم نہیں پایا جاتا لیکن ادھر شرط ادھر حکم کا موجب بھی نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں تو جس طرح وہاں پر اپنی بیوی سے کہا ہے ان خرشتی منددار فانتی تعلق ان خرشتی منددار فانتی تعلق تو اب خروج منددار سے پہلے ساتھ ہی کہہ دیا انتی تعلق میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا بھئی تو گھر سے نکل لے تو جا کے تجھے اطلاع کو لے ادھر سے بھی لے ایڈم آس ٹیکٹ سمجھ رہے بات تو تو اب کیا ہے وہ نہیں اطلاع ہوئی تھی تو دوروں اطلاعوں تھی تعلقی ہو تنجیزی ہو اطلاع جو ہوئی ہے اس کا سبب یہ اتعلقی ہے یا مولنک ہے یا منجد ہے نہیں سمجھ رہے بات کوئی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جب اطلاع اور تقید سبب پر داخل ہے تو حکم حکم کا سبب وہ مطلب بھی بن سکتا ہے وہ مقعید بھی بن سکتا ہے ہاں وہ جو حکم وجود میں آیا اس کا سبب کوئی ایک ہے یا مولنک یا منجد بات سمجھو نہیں چاہی ٹھیک ہو گیا یہ بات جو سمجھنا ہے میں نہ آئی ہوں تو ادھر کوئی آئی ہو جی دونوں میں اور وہ نظیر ہے اس کی تعلیق بھی شرط نہیں واجب کرتی حکم کی دفیق کو عدم شرط کے وقت تو ہو جائے گا ایک حکمہ پائے جانے سے پہلے یہ نقطہ قابلہ گا ہو رہا ہے پائے جانے سے پہلے مولک اور مرسل تعلیق اور ارسال میں تو تنافی ہے جی اس کا جواب دے رہے ہیں میں ایک بات از وجود کوئی تنافی نہیں سمجھیں کیونکہ ارسال و تعلیق ہے وہ تنافی ہیں بہت بات وجود کے بہت بات وجود سے پہلے تو مولک بے شرط مولک بے شرط تو مطلب کیا ہے وہ مادوم جس کے وجود کا تعلق شرط سے ہے مولک بے شرط ہے وہ مادوم جس کے وجود کا تعلق ہے شرط سے اور مرسل انہی شرط مرسل انہی شرط مطلب کیا ہے وہ مادوم جو شرط سے پہلے پائے جانے کے ارسال رکھتا ہے وہ مادوم یعنی وہ مادوم جو ارسال رکھتا ہے وجود کا شرط سے پہلے سمجھیں بات کو تو اب مولک بے شرط اور مطلق انہی شرط کورونا عدمِ اصلی طلاق نہیں ہے اب تعلیق سے بات پہ توجہ دینا تعلیق سے عدمِ اصلی بدلا تعلیق سے عدمِ اصلی بدلا جب تعلیق سے عدمِ اصلی نہیں بدلا عدمِ اصلی بھئی کے بھئی گھڑا ہے دو طرح سے وجود میں آ سکتا ہے منجز اور مولک سمجھ رہے ہو؟ منجز اور مولک تو عدمِ اصلی اپنی جگہ کھڑا ہے جب تعلیق سے پہلے دو ذریعے سے وجود میں آ سکتا تھا بات پہ توجہ دینا تعلیق سے پہلے دو طرح سے وجود میں آ سکتا تھا تو تعلیق نے عدمِ اصلی کو بدلا نہیں بدلا تعلیق نے عدمِ اصلی کو نہیں بدلا عدمِ اصلی اب بھی وہیں کھڑا ہے تعلیق سے پہلے بھی وہ دو طرح سے وجود میں آ سکتا تھا تعلیق کے بعد بھی وہ دو طرح سے وجود میں آ سکتا تھا وجود میں آ گیا تو اب کسی ایک سے آیا ہوگا نہیں سمجھے عدم اصلی اعتمال رکھتا تھا وجود کا اور نہیں بدلا عدم تو نہیں بدلا تو ایسی کا ویسا ہے تعلیق سے پہلے بھی دو رائے تھیں اس کی وجود میں آنے کی تعلیق کے بعد بھی ہوئی ہے تو ہو گیا وجود کا محتمل ہے دو طریقے سے بات سمجھیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کچھ تفصیل ہے تفصیل یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے جب بیان حکم کے لئے اطلاع کو تقرید آئے کیا بیان حکم پر داخلوں نے نہیں کہا جب اطلاع کو تقرید بیان حکم کے لئے آئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ حکم ایک ہے یا مختلف ہے کیا حکم ایک ہے یا حکم مختلف ہے اگر حکم مختلف ہو ایک والا بات میں اگر حکم مختلف ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک حکم ایک نصد دوسری نصد کی تقرید کی موجب ہے موجب نہیں ایک نصد دوسری نصد کی تقرید کی موجب نہ ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ایک نصد دوسری نصد کی تقرید کی موجب ہو تو مطلق مقید پر محمول ہے سمجھیں یہ ہو گیا کہ اگر حکم مختلف ہو اگر حکم واحد ہے حکم مختلف نہیں حکم متحد ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ منفی ہے یا مصبت ہے منفی ہے یا مصفت ہے اگر منفی ہے تو اب بھی مطرق مقید پر محمول نہیں ہے اگر مصفت ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حادثہ وائدہ ہے یا حادثے مختلف ہیں حادثے مختلف ہو اب بھی مطرق مقید پر محمول نہیں ہے اس میں امام شافی کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں مطرق مقید پر محمول ہے اگر حادثہ ایک ہو اب دیکھا جائے گا کہ اطلاع و تقرید سبب وغیرہ پر داخل ہے یا حکم وردہ کی نہیں ہے سبب تغیرہ پر داخل ہو اب بھی مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا اور اگر حکم پر داخل ہو اب مترک مقید پر محمول ہوگا ہمارے نظر میں نہیں سمجھو تو دو جگہ ایسی ہم نے بتائی جہاں پر مترک مقید پر محمول ہوگا باقی تمام مقامات پر مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا آپ سمجھیں نہیں دوارہ سمجھیں دھیان سے اور میں اس میں مثالیں میں دیتا ہوں بات مزید واضح ہو جائے گا جب اطلاق اور تقجید بیان حکم کے لئے آئیں حکم پر داخل ہو نہیں کہا بیان حکم کے لئے آئیں تو دیکھا جائے گا کہ حکم بائد ہے یا حکم متحد ہے یا مختلف ہے حکم مختلف ہو تو جو ہے حکم مختلف ہو مثلا اس نے کیا کہا اس نے کہا بھئی غلام کو کھانا کھلا ننگے غلام کو کپڑا پینا تو جو ہے غلام کو کھانا کھلا ننگے غلام کو کپڑا پینا اب ایک ہے کھانا کھلانا ایک حکم علاق ہے تو اب ایک میں غلام ہے ایک میں ننگا غلام ہے ٹھیک ہے مترک مقید پر معمول نہیں ہے سمجھے رہے ہیں آپ کو کھانا بھی میں ننگی کوئی کھلاؤں گا ارے خدا کے بندے ہیں اس کے پاس کپڑا بھوکا ہے ٹھیک ہے اور جو کھانا کھا چکا ہے اس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑا پینا یہاں پر حکم مختلف ہے اور ایک حکم دوسرے کی تقید کا موجب نہیں ہے ایک نص یہاں پر مترک مقید پر معمول نہیں ہے سمجھے رہے ہیں کبھی مترک مقید کبھی ایک نص دوسرے کی نص کی موجب تقید ہوتی ہے کیسے مثلا اس نے کیا کہا اس نے کہا بھئی غلام آزاد کر ٹھیک ہے اور پھر کیا کہا کافر غلام آزاد نہ کر حکم مختلف ہے ایک آزاد کرنا ایک آزاد نہ کر ٹھیک ہے نا کہا غلام آزاد کر اور کافر غلام آزاد نہ کر اب ایک نص جو ہے دوسری نص کے لیے موجب تقید ہے یہاں پر مترک مقید پر معمول ہوگا یہ وہ سورج آپ کے حکم مختلف ہے سوچو ہے حکم متحد ہوں تو منفی یہ مصبت اگر منفی اب مترک مقید پر معمول نہیں ہو اس نے کہا غلام آزاد نہ کر کافر غلام آزاد نہ کر پہلے کیا کہا غلام آزاد پھر کیا کہا اب مترک مقید پر معمول نہیں ہو دونوں پر عمل ممکن ہے سرے زینہ آزاد کریں بات سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اگر منفیتات پر مترک مقید پر معمول نہیں ہے اگر مصبت ہے حادثہ مختلف یا باہر حادثہ مختلف حکم ایک حادثہ مختلف توجہ رکھنا اس میں اختلاف ہے وہ کفارہ یمین کفارہ قتل تحریر و رقبہ دل مؤمنہ اور تحریر و رقبہ سمجھنے بات کو اطلاق اور تقید حکم میں داخل ہے حکم ایک ہے کیا تحریر و رقبہ حادثہ مختلف ہے ایک میں کفارہ زیارہ ہے ایک میں کفارہ یمین ہے ایک میں کفارہ قتل ہے اس میں اختلاف ہے ہمارا اور امام شافی کا مسئلہ سمجھیں بھی اور اگر کیا ہو حادثہ ایک ہو کیا حادثہ ایک ہو تو سبب پر داخل ہے یا حکم پر داخل ہے جی سبب پر داخل ہے یا حکم پر داخل ہے سبب پر داخل ہو اس کی مثال یہی کہ جی سبب پر داخل ہے یہاں پر بھی مطلب مقید پر محمول نہیں ہے بات سمجھیں اور اگر حکم پر داخل ہو مطلب کیا ہے حکم متحد ہے حادثہ متحد ہے اطلاق اور تقید ہے حکم پر داخل ہے حکم متحد ہے حادثہ متحد ہے اطلاق اور تقید ہے حکم پر داخل ہے اب مجبوری یہ ہے مطلب مقید پر محمول ترنا پڑے گا جی 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 کفارہ سام کے بارے میں ایک نصب ہے کہ سم شہرائی دوسری میں سم شہرائی نہیں متطابع ہے ایک مطلب ہے دوسری مقید ہے یا مجبوری ہے سمجھیں اور بات کو اب آپ کیا کریں دو طرح سے روزے رکھیں روزے رکھیں اور وہ دو طرح سے ہو جائیں کیسے وہ متطابعین بھی ہو اور متطابعین کی کیسے آزاد بھی ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ مجبوری ہے سمجھیں پھر سمجھیں دیکھا جائے گا کہ جب حضراء پر تقید بیان حکم کے لیے آئیں وہاں پر حکم متحد ہے مختلف ہے اگر حکم مختلف ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک نصب دوسری نصب کی مجھے میں تقید ہے مجھے میں تقید نہیں ہے اگر مجھے تقید نہ ہو تو مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا اگر مجھے تقید ہو تو مترک مقید پر محمول ہوگا اور اگر حکم متحد ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا منفیہ مصبت ہے اگر منفیہ تو مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا اور اگر مصبت ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ حادثے مختلف ہیں حادثہ وائدہ ہے اگر حادثہ مختلف ہو تو مترک مقید پر محمول نہیں ہوگا اگر حدثہ وائدہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اطلاق اور تقید سبب غیرہ پرداخل ہے حکم پرداخل ہے سبب پرداخل ہو تو اب بھی مترک مقید پر معمول نہیں ہوگا اور اگر حکم پرداخل ہو تو اب مترک مقید پر معمول ہوگا ٹھیک ہو گیا